ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے زفر علی ہیں ان کے ایک سوال یہ ہے کہ والدین جو ہے نا وہ کفر کریں یا کفری جملے بولیں یا پھر سود وغیرہ لیں یا نماز کو ہلکا جانے یا اس قسم کے دوسرے گناہوں کے اندر مفتلا ہوں تو کیا ان کی جو ہے اطاعت کی جائے گی ان کا حکم مانا جائے گا اگر یہ کسی کام کو کہیں اور ان کو سمجھائے جائے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں گناہ کے جتنے کام ہیں اس کو کرتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا اور جھوٹ وغیرہ بولنا دوسرے جتنے جو محلقات ہیں عامال کو برباد کرنے والے یہاں تک کہ ایمان کو برباد کرنے والے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے معاملے کرتے ہیں تو ایسے والدین کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی دیکھیں اگر نماز کو ہلکا جاننا آپ کے سامنے ہیں اور اس معنی میں ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کی یعنی امپورٹنس اس کی نہیں جانتے اس کے فرض ہونے کو بھی کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے تو یا پھر کوئی اور دوسرا ساری کفر ان سے ظاہر ہے مثلا یہ کہ اللہ تبارک وطالہ کے بارے میں آپ نے جملے لکھے ہیں کہ وہ کچھ ایسا بولتے ہیں کہ جو کفر کی طرف جاتا ہے تو ایسی صورت میں والدین سمجھانے سے نہیں سمجھتے یا پھر صود وغیرہ کو بھی لینے دینے میں زیادہ گناہ محسوس نہیں کرتے آرام سے لیتے ہیں اور اس صورت میں ان کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی لیکن سب سے پہلے تو والدین کو اگر ایسا معاملہ ہے تو گھر کے دوسرے بڑے رشتے داروں کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے مثلا کوئی ایسا رسوق دار ہو کوئی ایسا بڑا ہو کہ جو ان کی بات کو مان لے ان کی بات کو سمجھ لے یا وہ جس کی بات کو سمجھتے ہوں مانتے ہوں ریسپیکٹ کرتے ہوں ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے والا صحیح طریقے سے سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ اس کی بات کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے مثلا یہ کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن سامنے علی کی زید ہوتی ہے یا تو وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے یا پھر وہ اس منصب یا رتبے پر نہیں ہوتا ہے کہ اس کی حق بات بھی اگنور کر دی جاتی ہے ایسا بہت سارے معاملوں میں دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ اگر ایسا سمجھایا جائے تو سمجھنے میں نہیں آتا جیسے آپ کے کیس میں آپ اگر والدین کو یہ سب چیزیں بتائیں گے کیونکہ آپ ان کے اولاد ہو چھوٹے ہو تو ایک ٹیم کو آپ کی بات کو بہت ہلکا جاننا یا اُلٹا آپ کو ہی ڈاٹ دینا یا اُلٹا آپ کو ہی سمجھا دینا یا چپ کرا دینا جیسی صورتیں پائی جاتی ہیں تو ایسے میں سب سے پہلے اگر نہ چاہیے کہ کسی رشتدار سے کانٹیکٹ کر کے یا اُن کے دوستوں میں یعنی والد کا کوئی ایسے دوست ہو کہ جہاں اُن کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو اگر وہ سمجھ پالے ہوں تو اُن کو یہ نازک معاملے بتائے جائیں کہ ایسے ایسے معاملہ کفر کا کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر سریع کفر اُن سے سرزد ہوا ہے کوئی ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا گیا ہے کہ جو واقعی کفر ہے تو ایسی صورت میں اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا اور نکھا بھی اس کو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ نے کہا نمازوں کو ہلکا جاننا یا اس کو زیادہ فرض نہ سمجھنا ہلکا سمجھنا ایسی صورت یہ بھی کفر کی صورتیں بنتی ہیں اور اگر ایسا ہے کہ کفر کوئی اُن سے سرزد نہیں ہے لیکن ہاں گناہ کے کاموں کو وہ بہت زیادہ ڈر خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتے یا ویسے اس کو نارمل کرتے ہیں بہت گناہ نہیں جانتے جیسے سودھ کا لینا نمازوں کا قضاء کرنا وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں بھی ان کو کسی کے ذریعے سمجھائی جائے لیکن ان کی جائز کام کی اطاعت کی جا سکتی ہے مثلا یہ کہ اگر والدین کو کھانے کی ضرورت ہو اور آپ کمانے پر یا کھلانے پر قادر ہو تو ایسی صورت میں ان کی مدد کی جائے گی یا دوسری گھر کی ذمہ داری یا کوئی کام کو اگر وہ حکم دیتے ہیں تو وہ کیا جائے گا ہاں اگر آپ کو کوئی ایسا حکم دیں کہ نماز وغیرہ نہ پڑھنے کا یا ماز اللہ داڑی وغیرہ کٹوانے کا یا شریعت پر نہ چلنے کا علم دین سیکھنے جو آپ پرفرضے اس سے روکے تو ایسی صورت میں والدین کی فرما برداری ان کا جو ہے اطاعت نہیں کی جائے گی تو اس میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی ان کے گناہ کے کام میں مدد نہ کی جائے گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کی جائے اور اگر کام گناہ کا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے اس کا ایک 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 سامپل سمجھیں کہ اگر کسی کے والدین کافر ہے اور وہ اسلام ابھی نہیں لائے اگر وہ اولاد سے یہ کہیں کہ مجھے مندر لے کے چلو پوجہ کے لئے تو اولاد کو یہ واجب نہیں کہ وہ انہیں مندر لے کر جائے یعنی اس کو ضروری نہیں کہ لے کے جائے وہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی لیکن والدین اگر خود مندر پہنچ جائے اور وہاں سے واپس گھر آنے کے لئے اولاد کو کہیں کہ مجھے اپنے گھر واپس لاؤ مندر سے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کو مندر سے واپس گھر لا سکتا ہے تو اس طرح کسی بھی ناجائز کام کی طرف لے جانا یا اس کام کو جو ناجائز طرف ہو نہیں کر سکتا لیکن اگر والدین وہ کام خود کرتے ہیں لیکن تمہیں جائز کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہو جیسے گھر کا کوئی کام کرنا راشن پانی یا ان کے اخراجات ان کی دوا وغیرہ کا خرچہ وہ کام جس کی میں نے ایک 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 زامپل ابھی مندر وغیرہ سے یہ مندر جانے کو کہیں تو نہیں لے جایا جا سکتا لیکن خود پہنچ کر اپنے معاملے کو نپٹا کر پھر وہاں سے گھر آنے کو کہیں تو گھر لایا جا سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر وہ کسی ایسی چیز کے لیے آپ سے رقم طلب کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہو وہ کام ان کے لیے گناہ کا نہیں ہے مثال کے طور پر کہ اگر کچھ کھانے پینے کے لیے آپ سے پیسے طلب کریں اور ان کو ضرورت ہو دوا کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے تو ان کو دیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ پیسے جو ہے ناجائز کام کے لیے سود میں انوالو کرنے کے لیے جوا کھیلنے کے لیے شراب پینے کے لیے مانگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے بلکہ ان کی ضرورت کا سامان لگے دیا جائے گا احتیاط اسی میں ہے مثال ان اگر والد کہتے ہیں کہ شام میں کہ میرے کو پیسے ہوگی ضرورت ہے کھانا کھانا ہے اور آپ جانتے ہو کہ کھانا گھر پہ بنا اور والد یہ کہتے ہیں کہ مجھے باہر کا کھانا کھانا ہے اور آپ کو پورے ایکینے غالب ہے کہ اگر میں پیسے دوں گا تو یہ جو ہے وہ شراب نوشی میں استعمال کیے جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ باہر کا جو ان کو کھانے کا دل ہو وہ ان کو لات کر دے سکتے ہیں آپ کو پیسہ دینا یہ اس صورت میں ضروری نہیں پاکی جو ان کی جائز کام جائز حاجت ان کو پورا کیا جا سکتا ہے ان کی جائز کام میں اطاعت کی جا سکتے ہیں نہ جائز کام میں اطاعت بلکل بھی نہیں کی جائے گی